اور جس دن بھارت کی دلی کے اندر ویجنری پردھان منتری اپنا انگریزی میں سمبودھن کر رہے تھے کیونکہ وہ تو بھائی کہتے تھے کہ بھائی ایکسیڈنٹ میں ہندو ہوں وہ ایکسیڈنٹل پیدا ہوئے تھے ہم کو پتا نہیں کہ ابھی تک کوئی ڈاکٹر نے ایک ٹرم نکالی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل بھی کوئی پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اس میں ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے اب وہ کس بات کو ایکسیڈنٹ بان رہے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے دلی کے اندر بڑی ویجنری تقریر دی اور کولونیل ہینگوور انگریزوں کا ہینگوور اتنا تھا کہ جو اس زمانے کی بہترین سپیچز ہیں لیکن وہ ایک خاص بھاشا میں نہیں ہیں اس لئے دیش نے ان سپیچز کو سنا نہیں آپ آل انڈیا ریڈیو کی آرکائیب میں چلے جائیں وہ ساری سپیچز موجود ہیں آج کے پریپیکش میں صرف سنیں ان کو اور ایک ایک شبد کا انیلیسس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی اپراد چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا اپراد ہوا ہے تب ہی ماتر ستر سال کی یاترہ میں یہ دیش انیس سو سیتالیس کے محانے پہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے سنکٹ دوسری طریقے سے آیا ہے لہٰذا گاندھی جی نہ دھرنے میں دیکھے نہ پردشن میں دیکھے اور جب یہ دیش بٹھ کر کے جھنڈا پھیرایا جا رہا تھا جو لوگ پنجاب کے یہاں بیٹھے ہوں اور بنگال میں مائیں بھینیں اپنے بچوں کی اپنے پتی کی اپنی بیٹی کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے پنجاب میں پچاس ہزار عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ دلی میں جھنڈا پھیرایا جا رہا ہے اور ویجنری پردھان مدری دیش کو ویجن دے رہے ہیں کوئی سے آزادی کی بات آپ کر رہے ہو اور کیا نیریٹیو چلایا اہنسہ سے آزادی ملی بنا لڑے آزادی ملی چھبیس لاکھ لوگ وہاں مرے اور سبحاش چندر بوس کی سینہ کے اندر چھالیس ہزار کی سینہ میں سے اکیس ہزار فوجی مرا وہ فوجی کا چڑھیا مارنے کی وجہ سے مرا تھا لیکن پھر بھی یہ نیریٹیو دیا کہ یہ جو آزادی ہم کو ملی ہے میں تو اس شبد کے ہی خلاف ہوں آزادی ملی ہے اگر یہ جو بھی کچھ تھوڑی بہت آزادی ہے تو جان دے کے ہم نے لی ہے یہ ملی نہیں ہے ہم نے چینی ہے لیکن اس دیش کے پرشارت کو اسے ایسے شبدوں سے آپ نواز یہ کہ ہمیں ملی ہے بھیگ تھی کوئی دے گیا ہم کو ہم اس مان سکتا شبدوں کا بڑا مہد تو ہوتا ہے جس تتا قطعت آزادی کے بارے میں اتنا پاٹ پڑھایا گیا یہ سب چھپایا گیا اس لئے میں نے کہا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ اتحاس کی ایک کے گلتی بھی صدر رہی ہے اور یہ سماج بھی صدرنے کی طرف بڑھ گیا ہے لہٰذا آپ ہندو ہیں آپ کس جاتی کے ہیں مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس میں لیکن آپ جاتیوں کے نام پہ بٹے ہوئے تھے ستہ اور ویبستہ نے آپ کو ایسا کر دیا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ نہیں یہ جاتی میں رہنے سے ہی ہمیں فائدہ ہے چاہے ہمارا بڑا گھر لٹ جائے ہمارا گھر بچا رہے ہیں پڑوسی کا لڑ گیا پھر ہمارا لڑ گیا پھر اس کا لڑ گیا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سنکٹ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا تو جس جمہو کشمیر میں لوگ اس بات کے لئے خوش ہو رہے ہیں کہ آرٹیکل تھرٹی فائفے اور تھری سیوینٹی سماعت ہو گیا میرے لئے اس سے زیادہ بڑا قارن دوسرا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے ادھر دھیان دیا ہے کہ نہیں دیا ہے یہ جو تھری سیوینٹی ہے یا تھرٹی فائفے ہے یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا تو آج پنگال میں آرٹیکل تھری سیوینٹی لگا ہوا ہے کیا تھرٹی فائفے ہے نہیں ہے تب بھی وہاں ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں نہیں ہے نا تب بھی سریعام مالدہ میں کیا ہوا ہے آپ در جائیں گے جو ہوا ہے روز نئے نئے شدیندر کیا ہو رہے ہیں تو وہاں تو آرٹیکل تھرٹی فائفے نہیں ہے وہاں تو سری سیوینٹی نہیں ہے تو ہم یہ کہیں سیوینٹی اور تھرٹی فائفے کے قارن ہو رہا تھا ایسا نہیں ہے اس سمدھان کے بارے میں بھی میں نے بتایا اسی اسمبلی میں پچھلے ستر سال میں دو سو سے زیادہ قانون دلی میں اس کی سرکار ہو یا اس کی سرکار ہو دلی میں جو بھی سرکار تھی اس کی بھاگے داری کشمیر کی سرکار میں ضرور ہوتی تھی دو سو سے زیادہ قانون اس دیش کے خلاف اور ہندووں کے خلاف بنائے گئے ہم سب چھپ بیٹھے رہے کہ ستہ کا کھیل ہے میں اس سرکار کو مبارک بات دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ تھری سیوینٹی تھرٹی فائفے ہٹا دیا جو ویجنری کہتے تھے مجھے پتہ نہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کہ ہم ویجنری ہیں یہ شد دہاتی لوگ ہیں ہندی بولتے ہیں ہندی میں کھاتے ہیں ہندی میں سوتے ہیں اور شاید ہندی میں گالی دیتے ہو گئے لیکن انگلیش میں گالی دیجئے تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا ونڈرفول لیکن وہی گالی آپ ہندی میں دیتے ہیں کہیں گے دیکھیں صاحب کتنا جاہل آگے ہیں دونوں دھاراؤں کے ہٹنے کے باوجود بھی جو اپریٹس جو سسٹم ویوستہ میں اسلامی آتنکباد کی جڑے مضبوط ہو گئی تھی وہ تو پھر بھی نہیں ہٹنے والا تھا اگر وہاں وہ راج کا درجہ اس کو رہتا تو محبوبہ بھی آتی اور عبداللہ بھی آتے صرف ان دو چیزوں سے اتنا ہی ہوتا کہ کچھ لوگوں کو ناغرکتہ مل جاتی لیکن جو سسٹم ویوستہ میں جو کیا گیا تھا اس کو توڑنے میں آپ کو ستر سال لگ تھے اس لیے میں اس سرکار کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے دھارائیں نہیں ہٹائیں آپ نے ویجنری ہونے کا پرچے دیا اور اس راج کو آپ نے یونین ٹیریٹری گھوشت کر کے دیش کے اندر سیدھے تور پر اب سمسیہ یہ ہے کہ ستہ چلی گئی سمیدھان چلا گیا جو جھنڈا تھا وہ بھی چلا گیا لیکن اب سمسیہ دوسری ہو گئی اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہ اگر 2019 سے پہلے ہوتا تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھے تھوڑا سا دکھ رہتا میں زیادہ خوش کیوں ہوں اس لیے کہ اس یونین ٹیری گھوشت ہونے کے بعد کیند شاشت پردیش ہونے کے بعد اب جمہو کشمیر لگدہ کی گلی گلی محلے محلے کی انچ انچ زمین کیند سرکار کے آدم ہے اور دوسری بات جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ محتپو ہے کہ اب جمہو کشمیر کی پولس گرہ منتری دیکھے گا اس میں بھرتیاں کیسے ہوں گی یہ بھی گرہ منترالے دیکھے گا تو لوگ اب در کے مارے یہ نہیں کہتے کہ گرہ منترالے دیکھے گا ان کو معلوم ہے گرہ منترالے کا مطلب کیا ہے اس لیے یہ فیصلہ ان دو فیصلوں سے زیادہ بڑا ہے اس کے نہ ہونے سے آتھ ادھوری رہتی ہے لہٰذا پھر ایک بار سمدھان کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں میں سمدھان کی ان دو دھاراؤں کو ان کا چالیسوہ ہونے والا ہے تیرے بھی ہو چکی ہے اکتیس اکٹوبر کو میں سب جگہ ایک افیل کر رہا ہوں آپ سے بھی کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے تو مانی ہے میں کوئی راج نیتہ ہونے کی میری بات آپ کو ماننی ہے میں صرف آپ سے وہی بات کہوں گا جس میں نہ آپ کا کاروبار کا نقصان ہو نہ آپ کو کوئی اپنی پہچان کا نقصان ہو جو نہ پولٹیکلی انکریک دکھے اکتیس اکٹوبر کو جمہو کشمیر میں یونین ٹیرٹری گھوشت ہونے کے بعد لیفٹین گورنر سیدھے کنٹرول میں وہاں جائے گا اس دن سے جمہو کشمیر میں کیندر کا شاشن لادو ہوگا یہ بات نہیں ہے اکتیس اکٹوبر کی ڈیٹ بھی آپ کے دونوں لوگوں نے وہ کب تیہ کرتے ہیں کہاں تیہ کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے کہ میٹنگ کہاں ہوتی ہے انہوں نے تو برز بات کر دیا ان کے اوپا انہوں نے کیند ساشت پردیش تو گھوشت کیا لیکن جب اتحاس میں لکھا جائے گا تو انہوں نے اکتیس اکٹوبر کی ڈیٹ چلی ہے کہ ہم اس دن کریں گے جس دن سردار پٹیل پیدا ہوئے تھے دیکھئے اس لئے اس لئے میں نے کہا کہ آپ جو کر کے جائیں گے اتحاس انہی ڈیٹ کو پڑھے گا جو لوگ سردار پٹیل کو بھولانا چاہتے تھے اور اس دیش میں تین سو سے زیادہ سکولرشپ کھیل کی سکولرشپ وہ کون سا کھیل انہوں نے کھیلا تھا جس سے اس دیش میں کھیلوں کا سب سے بڑا پرسکار راجیو گاندھی کھیل رتن اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے یہ ہماری کمزوری تھی ایک ناثورام گوٹسے کے کارن ہم پورے زندگی شرمشار ہیں جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہم نے کہا اس نے کرت کیا اس نے کہا میں مارا ہے غلط مارا ہے کوٹ سزا دے گی میں نے سزا لی اور وہ فانسی پہ چڑ گیا وہ آپ کی طرح بھاگا نہیں لیکن جن کے نام سے راجیو گاندھی کھیل رتن ہیں انہوں نے کھیل کیا تھا کہ اندرہ گاندھی کی جب ہتیا ہو گئی تھی تو بھارت کے راشتی چینل دور درشن پہ وہ اوطر ہوئے اور پہلی بار انہوں نے اندر جنیوں نہیں پہنا اپنی بندی کے اوپر جنیوں پہن کے آئے یہ ویجول ہیں یہ میری کہی بات کو یقین مت کی جگہ جا کے دور درشن پہ راجیو گاندھی کا جب وہ بھاشن سنیں گے پہنا یہ والا اندر پہن رہا ہے تو آپ سوچئے کہ جس پردان منطری کے پتھ پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے دور درشن کے اوپر آ کر کہ یہ کہا ہو کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو تھوڑی زمین ہل جاتی ہے اس زمین کے ہلنے میں دیش بر میں ہزاروں اور ڈلی میں ساڑھے تین سو سکھوں کا قتل کو جسٹیفائی کیا گیا اس آدمی کے نام سے کھیل رتن ہے اس کھیل کے علاوہ کون سا کھیل کھیل کھیلا کہ نہ صرف ان کو اس بات سے نوازا گیا کہ راجیو گاندی کھیل رتن دیا جائے گا ان کو بھار رتن بھی دیا گیا یہ پوچھا کسی نے کہ کون سا راجیو گاندی کا ایسا کنٹیبوشن تھا کہ انہیں بھار رتم بھی ملا اور آپ کی وچار دھارہ کے اور راشت وادیوں میں سے کوئی اگر کوئی بات کہہ دے شام تک معافی ملوازی پڑتی ہے پورا دیش آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے